لیکن میرے خیال سے اس دین میں سب سے مزے کی نیمت اچھی اور برسورت آغاز میں قرآن مجید پڑھنا اور قرآن مجید سننا اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو زمان عطا فرمایا وہ اللہ سے تعلق عطا فرمایا یقین اس کی سب سے سب سے مزے کی نعمت جو ہے جو مزے کسی طرح دین کی ہے اور یہ قرآن پڑھنا اور سننا یہ آخری رڑھے کی عبادت ہے اس لئے برمایا ویزا قرآن فاستمعو له وانسیتو لعلكم تلحرمون لعلكم تلحرمون جب قرآن پڑھا جائے تو دل کی توجہوں کے ساتھ غور سے تدبر کے ساتھ معنی اگر کم سکتا ہے تو معنی سبق کر بسترمون کو حدب ہے توجہ اور غور کر کے تفکر تدبر کے ساتھ اسے سنو وانسیتو خاموشی سے سکون کے ساتھ مقار کے ساتھ سنو لعلكم تلحرمون دعیت انبر اللہ تعالیٰ کے رحم کو حاصل کرنے کا یہ سب سے بہترین ذریعہ ہے حکم کے سیرے میں بتائیں گے ہیں تو قرآن کے بارے میں قرآن اچھی تجلید کے ساتھ پڑھنا پڑھنا سیکھنا یہ فرض ہے قرآن جاننا فرض ہے بل اجماع قرآن کی تلاوت کرنا نماز میں فرض ہے مغیر نماز کے بعض علماء کے رزدیک سننت ہے اپن نوازی بہن لیکن قرآن مدید خاموشی سے سننا یہ بل اجماع فاجب یہ فرض ہے قاموشی سے سننا ہے تو یہ بہت عالیٰ کی عبادت ہے عبادت کے قبول ہونے کے لئے ایمان و اعتصاب شرط ہے عبادت کے کسی بھی عبادت ایمان و اعتصاب ہے تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے بادے کی ہیں اپنے عبادت اور اس کا حساب وہ کیا ہو جاتا ہے قرآن مدید ہم بہت مسیح کے ساتھ پڑھیں یقین ہے مسیح کے ساتھ پڑھنا مسیح کے ساتھ سننا دو رہو چند ہے اللہ سے محبت ہے محبوب کا کلام ہے محبوب کا خط آجائے پڑھتا ہے بھی گلاس پر دمک دھوتا ہے اس سے دوننا چاہیے بھی نا جو لوگ ہاں پیدا کرتے ہیں مجھے یاد آرہا ہے رمضان 20 سال حرم میں حرم کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے بہنی سب پر مسیح لوگ بیٹھے ہوئے تھے کودے بھی وہ کم کسی کے پاس آنکی بلکی دھاڑی تھی ستر سال پچھتر سال پہنسٹر سال کے بیٹھے ہوئے مجھےiens لے قرآن پچھتا تھا بہنی سب سے ایت جاتی تھی اسا دیوانوں طرح پڑھتے تھے وہ اللہ 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 دن اللہ 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 سب 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 unique حقیرت جان اس سے ناچتے لگے گی قرآن مجید میں اچھے شاہر کا شعر سنکا کہ ہو جاتا ہے شعر میں کیا ہو جاتا ہے بڑے بڑے شوارہ قرآن مجید میں شاہر بہت مشہور وہاں کے مصدر شوارہ ہوتے تھے ان کے کلام بیت اللہ پر اٹھا کرتے تھے تو وہ ایک شاہر والی تام تھام کا کہ وہ ان کے دو دو نزرے کھڑے تھے یعنی وہ مستند کر ہی دو لوگ تھے اور جب قرآن مجید انہوں نے سنا تو شعر کہنا چھوڑ دیا ہمیں شرم آتی ہے اس کو حضب کہتے ہیں وہ میں شعر کہتے ہیں وہ قرآن کے حضب اتنا ہے سب کیا رکھانا ہے ہم لوگ مزے کے ساتھ سنیں پڑھیں لیں تو اس کے ساتھ ساتھ عجر و صحاب کی بھی حکوم دیت کریں یہ حدیث سچے نبی نے ہمیں انشاء فرمایا چہر مثلہ کہہ ں ایک پڑھنے پر एک حد پر دس لیلیاں ملتی ہیں نے کیا ملتی ہے یہ نہیں کہتا ihn اکنا ہمیکارب تو ملتی ہیں اور اگر نماز پر پڑھتا ہے تو ستہ نہیں ملتی ایک لفظ پڑھنے پر لفظ پڑھنے پر پڑھنے پر اور سننے والے کو دولا جواب سوال ملتا ہے وہ ہم اللہ کی شدرہ اکسا بابزو بیٹے ہیں تو بیوزو بھی بیٹے ہوئے ہیں تو کسی کم پیسنے کی آنہ ارم پر ملے گی ہم بابزو بیٹے ہیں تو اسی بیکیاں ملے گی سواب اس کو سنانے والا یہ نصدی ہے کہ میں تو اتنی مہدن سے سنا رہا ہوں مہرک کا عصاب ہے کیونکہ سب کا ذریعہ بسنا ہے وہ اٹھا سنا جاتا تو قدر پکتے ہیں اپنال رسلہ لفائیل کے لئے اتنے لوگ سارے سواب کمائیں گے اتنے لوگ کے خالی سارے سواب پڑھنے اور سننے والیاں یہ نیت احساب کی اور عبادت کی کریں گے تو یہ چل رہا اس کا مسجد میں سکینہ نورانیہ پیشتی ہے اسے ہم بہت بڑے عالی تنین عبادت سمجھ گئے قرآن ویجید کو بہت بہت شوق کے ساتھ اور یہ حساب لگا کر کہ میں اتنا رہا ہم ملائی تھی دیر ہم سنیں گے یہ وہ آپ گزرے کا وہ بڑا یہ ہے اللہ اللہ نے ایک کلام پڑھنے والی کو ایسے محبت سے سنتے ہیں جیسے گانے کی شوقین اپنے گانے والی کی آہاز کو سنتا ہے اس سے بیار تبجھو کے ساتھ سنتے ہیں حضرت احمد حضرت اللہ مہاجب اکی فرمائے کرتے تھے کہ میں سوچتا تھا اللہ ہی اپنا کلام پڑھنے والی سے اپنا چوکش ہوتے ہیں ایک تفاہ میں دیری جام حسین کی طرف جارہا تھا تو میں نے سکھا کہ میرے میں بنا جاتے ہیں اچھا شہارے ہم خود اچھی آواز سے پڑھا ہے تو میں کہا ہو گیا مجھے بڑا ضروری کامتا نہیں کنا ہو گیا ہم نے کہا اور پڑھو اور پڑھو اور میں دیر سے نکال کر پیسے دے رہا ہوں اسے اتنا تل ہوا بیٹھا ہے تو مجھے خیالہ آیا جب مجھے اپنا کلام سبنے میں اتنا مظاہر ہے تو میں نے اللہ کو کتنا کیسا حسمت بھالا کہا اللہ وزن اللہ آدھا قرآن اللہ جب آجی کر رہا ہے تو خشیم ہوتا سنتے ہیں قرآن اگر پاروں کو ناظر کر رہا تھا تو اس کے اطمال سے رہے دے ہو یقینا پڑھتا اچھی سمجھنا پڑھانے والا توڑا کا تطمال کے ساتھ پڑھے اس کے محنان اللہ کے ربی صلی اللہ 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 علیہ وسلم علیہ وسلم پر جو آیات عزاب اور آیات رحمت پر آپ کی کیا تعلیم ہوتی تھی تو یقینا ایسا چی چاہتا ہے کہ اسے کلی جب پڑھ جائے گا اسے رکھتا ہے اسی طرح موزہ ہے اس میں اثر پاتی ہے اس کی آواز میں مجھے یاد ہے ڈاکٹر راجتہ پریشان پیش ویڈوں پر آثورٹی سمجھے جاتے ہیں ویڈ درشن وہ مانگی تو ہی وہ جو پوری نسلی کے سلسکت کہے لیہاں پرشیل آئے ہیں بھاریاں جہاں آکے کہیں بہت کم اُجائلہ کیا ہے بہت کم کھاتے ہیں کسی کے بارے پتہ رہتے ہیں اس نے حرام کھایا ہے تو اس کے دروازے پر دکھاتے ہیں تو مجھا آئے ہیں کہ جہاں سے دل ساف ہو گیا پھلات آئے پہنے لگے بھجیل تر پڑھلا تھی وہ پہنے ہٹی آکے اپنے مہرویوں کے ساتھ تھے کہ بستی کیسے نیک لوگ کیسے پیارے لوگ ریشی منی آن سے چلے گئے میرا دل اس بٹی سے چپکا جانا ہے کیسے لوگ ہو کے چلے گئے چاروں طرح پرکائی کی بہتا ہے کہنے لگے تو کہنے لگے کہ بہم اللہ پرآن تو مقدار دران کو مقبل کرنے دران کو پورا نہیں کر سکتا لیکن ترجمے سے بات سمجھ نہیں آتی اپنی زمان میں عربی سیکھنا چاہتا ہوں کتنے دن میں عربی آجائی پھر خودی کہنے لگے تیر سال کے لئے چھٹی لے کر آجاؤں گا میں نے کہا ہم کہتنی عربی آجائی کیسے داخلے ہوتے ہیں میں نے کہ شمال میں داخلے ہوتے ہیں فارم کب ملتے ہیں تو میں نے حافظی سے کہنے لگے حافظی سے ذرا ایک فارم اپنے لئے لئے دیا ہے میں نے کہا اس نے فارم لے دیا میں نے کہا کہ ایسے دعوی پیدا ہوا کہ ایک رو ملتا چلا جا رہا تھا تو گھر سے غاہین فراہین جا رہا تھا تو میں نے پوچھا کہ ای کون سا غاہین گایا رہا ہے چیلوں سے کہاں جاں پوچھے اگر نے باتا ہے انہوں نے کہا کہ انہوں نے ارمی اپنے لئے کہ یہ سچی شما نہیں اس طرح دنی سے سمجھد نہیں رہا ہے وہ ہمدی باشی تھے بیتوں کو سننے سے دل کے باطل صاف ہو رہا ہے میرے اندھیے رکھیں اور سی آئی کے اتماپوں کے اسے سو گناہ اس کے آواز سے میرا دل ساتھ ہوتھا ہے ایک کافی مشریہ کس نے اسلام کن نہیں کیا اس کے دل پر اتنا ضرورا ہے بیتوں میں باگو کہ آپ بھی اسی کہتے ہیں انتصال سننے ایک درخواہ کے ایک پرسک میں بیٹھیں حجر و ثباب سے حضرت زیادہ پڑھانا چاہیے لیکن بھی صدر کی سنت بھی ہے اور کئی آدمی کو تو ٹین ان برد کی حساب سے کام کرنا چاہیے لیت ہے کہ اس میں یہ طرح کما سکتے ہیں اسید میں جو لوگ ہیں یہاں موجود اگر اعتقاب کیلیت نہ ہو تو ہم سب لوگ اعتقاب کیلیت کر لیں کہ اللہ کے لئے اردو کوئی بھی کہ سکتے ہیں کہ ہم اللہ کے لئے اعتقاب کیلیت کرتے ہیں کہ یہاں پھر اللہ کے گھر میں مہمان بیت سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے نہ مہمان اللہ کا مہمان ہوتا ہے اور مہمان سے دوری تھی بے اعتقابی میں اعتقابی ہو جائیں گے تو وہ بھی معاف ہو جائیں گے یہ بہت سے چھوٹ ہو جاتی ہے ہم لوگ صاحب اعتقاب کیلیت کر لیں اور پڑھنے والے سب سے ترخواست دیکھ ہم لوگ امال اعتقاب پساہ کعالہ تعالید عبادت اللہ کا تک اور رواست کرنے کعالہ تعالید زبیہ اور ہم سوچے بڑے خوشنس پتے ہیں کہ آپ جو میں اس عادت نہیں لئی ہے کہ آپ نے محبوب رب کا کلام آپ سے پڑھنا ہے کس کی اس سے اس کو سنیں خوشش کریں اس کو پھر آنے ہوں جیسے زیادہ زیادہ رواب ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل دیں